مطلب خیالوں کی طرح تعلیم بھی بٹی بھی ہے یا مشاقل بھی بٹے میں مشاقل میرے کوئی زیادہ ہے نہیں بہت کم ہی مشاقل رہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ یا سو لیتا ہوں یا فلمیں دیکھ لیتا ہوں یا کتابیں پڑھ لیتا ہوں فلمیں دیکھنے کا شوق ہے ہاں تامل فلمیں دیکھتا ہوں توسہ شریف سے تامل نانڈو تک کا سفر وہ لازٹ ٹائم ابھی آئی تھی پشپا جھکے کا نہیں سالہ تو وہ میری فیوریٹ فلموں میں سے ہے کیونکہ مجھے نا وہ جو ساؤتھ انڈیان ہے جو ان کا سنما ہے وہ اس لیے بھی پسند ہے ہم تو جو تامل سنما دیکھتے ہیں وہ بہت سامنے کا ہے لیکن ان کا جو پیرلل سنما ہے وہ بہت کریٹیو ہیں اور ان کو کہانی لکھنا آتا ہے اور ان کو کام کرنا آتا ہے تو اس لیے وہ مجھے پسند ہے اس نے تو حافی پورے بولی ووڈ پر آبارا سان انتاز ہو گیا ہے ویسے تو میں اس بات پر بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ تم تامل فلمیں دیکھتے ہو اس لیے کہ وہ میرا دوست نومان خان ہے یہاں پر وہ ہمارے آرٹس کانسل کا تو وہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ تم تامل فلموں کے ہیرو لگتے ہو اب پتہ نہیں میں کہاں سے لگتا ہوں یا نہیں لگتا لیکن اس بات پر میں خوش ہو گیا نومان نومان کو یہ کہوں گا کہ تم نے اللہ کو جان بھی دینی ہے ہیرو نہیں تامل فلموں میں کرفٹ نیتا ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ہافی کے ساتھ اسی طرح سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہیں ہمیں کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں نہیں کرنی ہافی سے ہم شاعری بھی سننا چاہیں گے ہم باتیں بھی کرنا چاہیں گے ہم یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ بھئی یہ جو انڈین فلموں میں خیر تامل فلموں میں تو نہیں لیکن انڈین فلموں میں امیتاب کا ایک انگری ینگ مین کا امیج آیا تھا کہ انگری ینگ مین تو یہ جو ہافی کا سٹائل لگتا ہے مجھے وہی کوئی انگری ینگ شاعر کا سٹائل لگتا ہے آستینے و آستینے چڑھائی بھی اچھا جناب اور چادر ڈال کے اور مطبع یہ کہ اس طرح سے شیر پڑھنا تو یہ انگری شاعر والا سٹائل کوئی خاص طور پر اپنایا یا یہ بس ویسے ہی بن گیا نہیں نہیں اصل میں کیا رہتا ہے کہ میں جب شیر پڑھتا ہوں میرا موں بہت سیریس دکھتا ہے تو کئی دفعہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ غصے میں ہی رہتا ہوگا لیکن میں ہستا رہتا ہوں مجھے ہسنا پسند ہے تو بس چادر وغیرہ تو میں لیتا ہوں اور کپڑے میں یہی پہنتا ہوں چونکہ میں توسہ شریف سے ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جس علاقے سے ہوں ساری زندگی میں جہاں بھی جاؤں تو اس علاقے کا نام آتا رہے اور بلوچ قبیلے سے بھی ہوں اور مجھے فخر ہوتا اور وہ لوگ جو ہیں رات انہوں نے افتخار آراج صاحب نے شیر سنایا اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبروں اور شاعروں کے ساتھ ان کی اپنی زمینیں وفا نہیں کرتی لیکن میرے علاقے والے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں بلوچ لوگ ہیں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں سرائی کی علاقے کے کیا بات ہے کیا بات ہے جی کراچی والے بھی بہت محبت کرتے ہیں اور افتخار بھائی نے رات جو آپ کے ساتھ وہ شاعرے میں شیر سنایا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی والے بھی کرتے ہیں ویسے ہر کوئی کرتا ہے لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ شاعر جہاں سے اٹھتا ہے وہ علاقے جو ہیں وہ زیادہ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں وہاں کے لوکل لوگ وہاں کے شاعر لیکن ہم سرائی کی لوگ ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی آتا ہے وہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں